مہاں بھائی مہانگر پالی کا چناؤں اگلے سال کے شروعات میں ہو سکتے ہیں اور اس کے لیے ستاروڑ دل ہیں مہاں بھائی منپا چناؤں میں ساتھ لڑنے کی تیاری میں ہیں آج ایک ویسیس بیٹھک کی گئی ہے اسی بات کو لے کر موری صاحب آج کی بیٹھک کو کیا نام دیا جائے مہاں بکا ساغاری کی جیت کی تیاری یا بی جے پی کو سکست کرنے کی تیاری آج جو مہاں بکا ساغاری کی بیٹھک ہوئی یہ بیٹھک میں مہاں بکا ساغاری مہا پالکہ کی ستہ گرہن کرے گی اس کے لیے ایک نیوزن کیا گیا ہے ابھی کون ہرے گا وہ آمیں معلوم نہیں لیکن مہاں بکا ساغاری کو جتنا ہے اس کے لیے ہمیں جو یوزنہ بنانی چھی وہ یوزنہ آمنی آرد بنائی ہے ابھی راجج میں سیوہ سینہ کانگریس اور راشتروادی یہ تین پکشکی آگھاڑی ہے اور سرکار بہت اچھا کام کر رہے ہیں پورے دیش میں مہاں بکا ساغاری کا مہارت سرکار کا جو کام رہا وہ بہت ہی اگرنی کام رہا تو یہ سب جگہ وہی چل رہا ہے کہ مہاں بکا ساغاری آج اگریسر ہے خبر آ رہی ہے کہ نویم بھائی میں جو سیٹوں کا بٹوارہ ہے اس کو لے کر بھی اندر خانے کچھ بات چیت ہوئی ہے ایسا کہا جا رہا ہے کہ اسے نہ پچھتر سے اسی سیٹوں پر چناؤ لڑ سکتی ہے کانگریس اور انسی پی کے لیے بھی کچھ نمبر سے تین کر لیے گئے ہیں کیا اس پر کس طرح کی رنیتی تیار ہوئی ہے یہ سب ابھی ہونا جوری ہے لیکن آج نہیں ہوا ہے کیوں اس کا کارنی ہے کہ ابھی تک وارڈ فورمیشن ڈیکلر نہیں ہوا وارڈ فورمیشن ڈیکلر ہونے کے بعد کونسا امیدوار کس پارٹی کا امیدوار کہاں پر یہ سوشی ہو سکتا ہے یہ سب ابھیاس کیا جائے گا وارڈ فورمیشن کے پاس وارڈ فورمیشن کئیسا ہوگا یہ آج تو معلوم نہیں تو اس کے وجہ سے جب وارڈ فورمیشن ہوگا تب امیدوار کے چناؤ کے مطلب ہمیں وہاں پر کونسا امیدوار کو وہاں کھڑا رکھنا ہے اس کے لئے بات کی جائے گی لیکن آج یہ پارٹی کو اتنے سیٹھے اس پارٹی کو اتنے سیٹھے یہ کوئی وشے پر بات ہوئی نہیں ہے لیکن یہ آنے والا ایلیکشن جیسے آپ نے بولا کہ اگلے سب دو آزار باویس کا شروع میں شاید مارچ اپریل میں یہ ایلیکشن ہوگا اور اس ایلیکشن میں ہم لوگ ساتھ میں ایک طاقت لگا کر یہاں پر جیتیں گے اس جیت کے لئے نیویجن کیا گیا حالے میں آپ نے خود سنا ہوگا کہ جو مہاویکاسا گھاڑی کے ایک منتری ہیں جیتند راوار انہوں نے کہا تھا کہ سوسینہ کہن کئی وارڈ رچنا میں دھاندلی کر رہی ہے اس کو لے کر بیجے پی کے جو بیدھائک ہیں گنیشنائک جی انہوں نے راجپال کو شکایت بھی کی آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے اس میں کوئی سچائی ہے کیا ایسا کچھ ہو رہا ہے کیا کہ مہانگار پالکہ کے جریعے وارڈ سن رچنا میں کہیں کچھ گڑھڑی چل لئی ہے نہیں جیتندر آوار صاحب ہمارے مہاویکاسا گھاڑی کے ایک منتریوں گھن میں ایک منتری ہے اور وہ نیتا بھی ہے انہوں نے جو بھی کومنٹس کیے وہ ان کو کچھ صحیح باتیں ان کے تک پہنچی نہیں اور غلط باتوں پر نربھر رہ کے انہوں نے سٹیٹمنٹ کیا ایسا ماننا ہے اور اس کے بعد میں ان کے سٹیٹمنٹ کے بعد میں ان کے پاس باتچت کی گئی ہمارے جی وارشتہ نیتا ہے انہوں نے باتچت کی اور اس کے ساتھ میں ہمارے پالک منتری صاحب ہے انہوں نے بھی ہم لوگ سے بات کی ہمارے ویجیہ ناٹہ ہے ہمارے کانگریس کے دیکشہ ہے انیرکوشک جی ہے باراشتر وادی کے ہمارے گاوڑے صاحب ہے تو بات ہوئی اور وہ جو ان کا تو تھوڑا سمجھنا کچھ گلت تھا اس کو ستھا رہ گیا اور جیتندر آوار صاحب کنونس ہوئے ہیں اور اس میں کوئی بھی کسی کے مند میں گلت پیمی نہیں رہی اب اس پورے مہانگر پالکا کا جو نیتریتو ہے جو لیڈ کر رہی ہے وہ سیوسینا کر رہی ہے ایسے میں ان سی پی اور کانگریس یہ جو کچھ پدادکاری ہیں اپنے فائدے کے لیے سارا گھڑ جوڑ کر رہی ہے میں نے آپ کو پہلے بول دیا یہاں پر مہاوکا ساگاڑی کے تینوں پکش سیوسینا راشترووادی اور کانگریس تینوں پارٹی اس الیکشن کے بعد میں نویمبی مہاپالکا میں رولنگ میں آئے گی یہ بات پکی ہے ابھی رہی بات کہ سیوسینا اپنے سوارت کے لیے کام کر رہے ہیں دیکھئے ایسا لوگوں کو لگ سکتا ہے راج نیتی نیتاوں کو لگ سکتا ہے دوسرے پارٹی کے لوگوں کو لگ سکتا ہے ویروڈی پکش کے لوگوں کو لگ سکتا ہے کیوں آج آج کے تاریخ میں سیوسینا کے 43 کارپوریٹر آلریڈی ہے اور سیوسینا کی طاقت آپ کو معلوم ہے ہمارے سبھی کارے کرتا پورے طاقت سے پورے نویمبی میں جور لگا کے کام کر رہے ہیں لوگوں کی سیوہ کر رہے ہیں اور محاوکا ساگاڑی کا جو نیتروتو ہے وہ سیوسینا کے پکش پرموک آدھرنی اودھو ساپ کر رہے ہیں تو بٹ نیچرال سیوسینا آپنا کام تو بھاری کام کر رہے ہیں تو لوگوں کو ایسا جو لگتا ہے محسوس ہوتا ہے اس میں لوگوں کی غلطی ایسا نہیں میں سمجھتا ہوں کہ آلریڈی ہمارے یہاں پر 43 کارپوریٹر ہے اور آبھی آور تاکت ملے گی تب ہمارے تو اور بڑا تاکت کھڑا رہے گا اور لوگوں کو جو آئیسا لگنا وہ کوئی گلت ہے سمجھنے سمجھتا ہوں لیکن جو لوگ سوچ رہے کہ ہم فائدہ اٹھانے کے لئے کام کریں نہیں ہمیں کسی کا فائدہ اٹھانے کے جورت نے اس کے سیوا ہمارے سپورٹ سے ہماری راستو وادی کانگریس کانگریس ان کے بھی زیادہ لوگ چون کے آ سکتے ہیں یہ ہمارا انٹینشن ہے یہ ہمارا موٹو ہے اس کے لئے ہم فائدہ اٹھانے کی جورت نے ہمارا فائدہ آلڑی ہے اور آگے بھی ہوگا آپ کر رہے ہیں کہ سیوسینا اور مجبوط ہو رہی ہے بہت سارے ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ سیوسینا میں بڑے پیمانے پر بی جے پی کے کچھ نگر سیوک ایرولی سائٹ کے اور کے آ سکتے ہیں کیا واقعی کچھ آپ کے سمپرک میں ہے کیونکہ آپ جلہ جلہ پرمکھ ہیں بی جے پی کے کچھ لوگ سمپرک میں ہے لیکن ہم جو ہمارے یہاں پر جو ابھی نیتیا ہے اس میں ہمارا جو جس وارڈ میں ہمارے کاریکرتہ اچھا کام کر رہے اور چون کے آنے کی پوری ہنڈیڈ پرسن امید ہے ایسے کاریکرتہ کو باجو میں رکھ کر ہم دوسری لوگوں کو موکان نہیں دیں گے کیوں ہمارا پکش مجبوط ہے اس کو کمجور ہم نہیں کریں گے لیکن آنے والوں کو ہم نہ بھی نہیں بڑھ سکتے ان کو کوئی کنڈیشن ان کی رکھ کر ہم نہیں ان کا سواگت کریں گے بینا کوئی کنڈیشن کا وہ اگر ادھر آتے ہیں تو ہم ان کا سواگت کریں گے اتنے سنکھا ہو سکتی ہے جو بی جی پی سے آپ کے پارٹی میں آنے والے لوگ ہیں نگر سیوکو کی دیکھئے میں بولتا ہوں آپ کو یہ وارڈ فارمیشن ہونے کے بعد یہ سب چیز معلوم پڑے گا تب تک میں یہ تو یہ بولا آپ کو جمعیداری کے ساتھ بولتا ہوں بی جی پی کے کئی لوگ ہمارے کونٹیکٹ میں ہے لیکن آج ہم ان کا اولیک یا ان کا نام اولیک نہیں کر سکتے ہیں یہ بولٹیکل گیم ہے لیکن بی جی پی کا ابھی جو اگلا چتر نویمے کے لئے دکھ رہا ہے وہ دیکھ کر وہ سمجھ کر جو تجربہ والے لوگ ہیں وہ سیو سینہ کے راستے کے لئے وہ بڑی تیمانے پہ آنے کی تیاری ہے بہت بہت تھانکیو سر جیسا کہ آپ نے سنا کہ سیو سینہ کے بیلا پر جلہ پرمکھ ویٹھل موری صاحب سینئر لیڈر ہیں اور نویمے کی راجنیتی کو بہت گمبیرتا سے سمجھتے ہیں اور جس طرح کا سنکیت دے رہے ہیں کہ بی جی پی کے تمام ایسے پدہ دیکاری تمام ایسے نگر سیوک ہیں جو چناؤں سے پہلے سیو سینہ میں آنے کی تیاری میں ہے اب یہ دیکھنا ہوگا کہ چناؤں تک کس طرح کا سمجھ کرن سامنے نجر آتا ہے پھل حال تو مہا وکاس آگھاڑی نویم بھئی منپا چناؤں جیتنے کی پوری تیاری میں جھٹ گئی ہے کیمرمن رویچند کے ساتھ مسودھیر سرما ٹی بی ون انڈیا نویم بھئی لیٹس اپ ڈیٹس اور تاجاترین خبروں کے لیے ٹی بی ون انڈیا لائف کو سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن کو دوانا مد دیئے